السلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سن سنتالیس اسوی کی درمیانی رات بارہ بجے ہیں طلوع صبح آزادی بی بی جی نے رونا چروع کر دیا ان کو بتا تھا کہ یہ ہم نے کھا لینی ہے اگر خدا نہ کرے ہمیں سکھوں نہ پکڑ لیں ابا جی کا چپڑا چیزہ کہنے لگا ہم آگے گاریوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں ہمیں خود مار کے تیرے جاؤ ہم نے سکھوں کے ہاتھوں سے نہیں مارتی میرا نام نسیم مشتاک ہے اور ہم نابس ٹیٹ میں پاکستان بننے سے پہلے رہتے تھے اور جب پاکستان بنے تو ایک دن ہمیں پتا تھا کہ بن رہا ہے پاکستان سب کچھ ایک دن شام کو چار پانچ بجے ابا جی مارے پاس آئے اور آکے کہتے ہیں کہ میں آپ کو نیوز بتانے لگاؤں بچی غور سے سنو کہ آج ہم نہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو ابا میرے آکے کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ ہم بہنوں کو تینوں کو بڑیوں کو بلایا اور ہمارے ہاتھ میں دی کہ دیکھو اگر ایسا وقت آ گیا راستے میں کوئی کہ ہمارے ہم اوپر اٹیک ہوا اور خدا نہ کرے سکھوں کے آپ ہو گئیں تو اپنے دبٹوں سے یہ باندھ لو یہ آپ نے کہیں سے پانی لے کے اگر ان کے قبضے میں آپ جلیئے ہیں ماں کو بھی نہیں یہ بتانا آپ نے یہ فوراں کھا لینے پانی سے کسی کو نہیں بتانا یہ سبھال لو ہمیں انہوں نے دے دی بی بی جی نے رونا شروع کر دیا ان کو بھی دی ہوگی میرا خیال ہے ان کے امی کو بھی دی ہوگی جائے امی سب کو دی لیکن ان کو کسی کو نہیں بتا صرف ہم پانچ کو جن کو ملی نہ ان کو بتا تھا کہ یہ ہم نے کھا لینی ہے اگر خدا نہ کرے ہمیں سکھوں نے پکڑ لی نابا سے نکلے ہیں تو بگو ہمارا جو ابا جی کا میرے ابا جی کا چپڑا سی تھا کہنے لگا ہم اوپر آگے گاریوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں میں خود مار کے تہلے جاؤ ہم نے سکھوں کے ہاتھوں سے نہیں مر کہا نہیں جاؤ تم گھر جاؤ کہتا نہیں ہم نے آپ کے ساتھ آنا مر جائیں گے نہیں نہیں چھوڑیں جب آگے جا کے جب ڈیلی پہنچے تو پتا لگا کہ کرفی ہوئے ابھی ڈیلی کے اندر بھی نہیں جا سکتے اسی دن ہڑتا آلنے شروع ہی تھی اور مارکو ٹائی اور ڈیلی بھی کرفی لوگا ہوا تھا وہاں بھی ہمیں باہر رکنا پڑ انہوں نے بنایا ہے کیمپ جو جانا چاہتے ہیں یہاں سے پاکستان وہ وہاں شفٹ ہے پانچ ٹانگویں کروائے اس میں ہم سارے لوگ بیٹھے اور ہم پرانے کے لگو گئے اب ہم جب ٹانگو پہ جا رہے ہیں تو ادھر لاشیں تڑپ رہی ہیں ٹانگا ٹوٹا پڑا ہے راستہ میں اٹیک ہو رہے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہے ہیں ٹانگے والے نے وہ بھگایا ٹانگا وہ نکالتا لیا خدا ہی تھا جس نے بچا دیا راستہ میں ہم نے آنکوں سے طلب تھے لوگ دیکھ کے دخمیں بی بی جی نے میری آنکھوں پہ خاتھ رکھے کے ادھر نہیں دیکھ نسیم ادھر نہیں دیکھ میرا نام ملک محمد امجد ملک محمد امجد اور میری عمر اس وقت 89 years ہے اگر م tiles اقدر میں نے آپ آنکھ نہیں دیکھا جس نے sکس거나 محے کالی جو چل دین پادی ہے جاشنٹ پچالہ 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 میک singing پاکستان بن گیا چودہ اگست کو انناؤنس ہو گیا تو وہ سیٹنگ دیر نابا میں کوئی گھڑ بڑ نہیں تھی حالانکہ وہاں اپیوال نہیں تھا کوئی فرکشن نہیں تھی تو وہ ہم شفٹ کر گئے وہاں ریفوجی کیمپ میں وہاں جو ہم نے حالت جو دین گزارے ہیں نا دس دن وہ بس اللہ ہی جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں جان کے حالت یہ تھی کہ پچیس بگدوں کے لیے اتنی سی مسروں کی دال اور اتنے سے چاول یہ انڈین حکومت کا کارلمہ تھا وہ ہمیں راشن دہتے تھے اور دس روپے کی روٹی نہیں ملتی تھی وہاں بیچنے والے آتے تھے دس روپے کی روٹی دس روپے اُس وقت ایک ہزار روپے کیا آج کل کے ایک ہزار روپے سے بھی زیادہ تھے ایک دن کھانے کو کشب نہیں تو ایک دن میرے والے صاحب نے ہمیں دونوں کو دس دس روپے دیئے کہ جاؤ بھئی میں آج تمہاری کھانے کے بندوبست نہیں کر سکتا میرے سے پیسے لیلو جہاں سے کچھ ملتا ہے کھالو اگر نہیں ملتا تو مجھے بلیم نہ کرنا یہ پیسے لیلو میں یہ سارا دین اور سب کیمپ میں چار دبائی والا قلعہ تھا باہر انہوں نے گورخا فوج لگائی تھی حفاظت کے لئے تاکہ کوئی ان کو اٹیک کر کے مار نہ جائے ریفیجر کو تو وہ میں یہ صبح سے لے کے شام تک گھومتے رہے دس دس روپے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کی کوئی چیز ہی نہ ملے آخر ہم نے دیکھا ایک بندہ درخت کے نیچے بیٹھا کلسٹر نہیں ہوتا تین کا وہ اس میں کچھ بیج رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پتہ ہی کیا بیج رہے ہیں لوگ لائنے لگیں وہاں تو وہ ریکھا وہ پیلز نہیں ہوتے مالتے کے چھلکے اس کا مربع وہ کہیں سے دیلی سی جا کے چوری چھپے لے آیا وہ بیچ رہا تھا ہم نے کہا کس نے کہا جی وہ ایک پیس کرتا دس روپے کا میں نے ایک کس نے لیا میں نے ایک لیا وہ کھا کے سارا دن اس پر گزر آقاد کی اتنی بڑی حالت نہ پانی ملے نہ کھانے کو کچھ ملے تو وہاں بہت مشکل گزار گیا ایک لاکھ آدمی ایک لاکھ آدمی ہم اپنے گریلو ملازم کو جو ہمارے ساتھ تھا اس کو میں اور یہ بھائی میرے یہ میرا چھوٹا بھائی ہم اس کو پانی کے نل پر چھوڑ کے آئے لائن لگی ہوئی تھی لنگ بھی لائن اس کو ایک بارتی اور پانی کے لئے اس کو کھا کہ پھر تو وہ یہاں لائن میں کھڑی ہو جاؤ پانی لے جا اگلے دن رات کے دو بجے اس کی ترنائی پانی کی راستے میں جب ٹرین جلندر آ کے پہنچی نا تو وہاں سکھوں کے موب نے گھیر دیا گاڑی وہ جلندر آ کے سٹیشن پہ رکی ہے تو انہوں نے لوٹنا شروع کیا اور بھیلے بھالے مار مار کے اور سوٹیں مار مار کے سارے جتنے ریفیجیز ٹرین میں تھے سب مار دیا پشلے جب جو بوگی تھی میری والدہ انجن کے ساتھ ایک بوگی تھی اس میں ڈرائیور تھا گار تھا وہ اس جب کے ساتھ والا جو بوگی تھی اس میں میری والدہ اور میری بہن سوار تھیں تو جب ساری گاڑی انہوں نے کار دی نا تو ڈرائیور جو تھا نا اس نے گاڑی دھڑا دی وہ گاڑی دھڑا کے جلندر سے نکلا ہے اور امرہ سر کے سٹیشن پہ نہیں اس نے کھڑی کی وہ سیدھا لہور سٹیشن پہ لیایا لہور سٹیشن پہ جب آ کے میری والدہ نے نیچے اتری تو دیکھا پیچھے ساری گاڑی جتنی ہے نا سب قتل کر دیئے ہوئے گاڑی پہ ڈبوں کے اندر ہی لاشیں پڑی ہیں وہ نکال نکال کے انہوں نے لاہور کے پلیٹ فارم پہ رکھی ہیں تو وہ میری والدہ کو پتا تھا کہ نیکس ٹرین جو آنے والی ہے اس میں ہماری فیملی میرے میں ہمارے ملازم انہوں نے آنا تھا ان کے ٹکٹ وقت ہے وہ اب گھر نہ جائے کہ میں تو نہیں جاتی میں وہ پیچھلی گاڑی جو آنے والی ہے اس میں وہ آ رہے ہیں میری فیملی کے باقی بندیں وہ گاڑی آ گئی وہ بھی گاڑی ساری ایسی طرح کٹی ہوئی یہ دو گاڑییں انہوں نے جلندر اور عمرہ سار پہ برا حال کیا وہ اس ان گاڑیوں میں میری ماں سوار تھی پھر پاکستان والوں کو ہوش آئی جو یہاں تھے انہوں نے ہندوؤں کی دو تین گاڑیاں اڑائیں پکڑ کے جب وہ پکڑائیں ہیں نا ماری نا انہوں نے پاکستانیوں نے ہندوؤں کو بھی مارا جو یہاں سے رفیوجی جا رہے تھے پھر انہوں نے انڈیا نے موعدہ کیا پاکستان کے ساتھ کہ یہ موعدہ کر لو کہ بھائی ہے جو ٹرینو انہوں کو نہیں نقصان پوچھا رہے تھے اور ایک بات میں بھول گئی ہوں کہ جب ہم کیمپوں میں تھے تو ہم نے آیت کریما ایک کلو چنے قابلی بنگائے اور گنے اور اس کے اوپر ہم نے آیت کریما پڑھنا شروع کر دیا دن رات حضو کیا پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہم موچید ورزے کے اندر تھا سمدوکی بھوگیچی تھی ایک اس کا نام موچید ورزے میں ہم ادھر گئے تو ادھر جا کے جہاں ہم پہنچے ہیں تو ہماری جو بھوڑییں بی بی جی کی میرے ددہال نیحان کی عورتوں تھی اس کا ایسا سمہ تھا کہ جیسے بھرات آ جاتی ہے تو ہمارے اوپر سے روپے نوٹ بانٹ بانٹ کے گلی میں یوں پھینک رہی تھی بڑی آرت رو رہی تھی اور وار نکار کر کے گلی میں پیسے گلی میں اس دنی تھیلی ہیں بھریویں پیسوں کی ہم سب بچوں کو بڑوں کو کٹے کرتے اور سارا بانٹا جا رہا تھا اور شان کو بی بی جی کے مامو تھے مامو سلطان اور وہ انہوں نے دیں پکا کے سارے ان کو بانٹی جب ہمیں پتہ لگا رہا کہ یہ پاکستان ہے خدا کی قسم زمین پر سجدوں میں گر گئے زمین کو چوبیں کبھی کش کریں پاندلوں کی طرح ان کے سوائے رونے کے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں چاہتی تھی کہ ہم کیا کریں ہم نے جو مشکتیں اتنی تکلیف ہیں اتنی اٹھائیں دیں تو ہم نے شکرانی کہ اس وقت آکے بی بی جی نے کہا بچیوں حضور کرو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ کہ اس نے ہمیں خیریت سے عزت کے ساتھ اپنے پاکستان میں بھئی دیا اب ہم ادھر چاہے میند کر کے کہا سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں ہم سیف ہیڈز میں آگئے ہیں اس وقت تو بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں سکتا کہ خوشی سے ہمارا حال کیا تھا بیانی نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی